موسیقی نمستے میں ہوں سریج کمار کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے 20 سال کے بعد افغانستان پر ایک بار پھر سے تالیبان کا ادھکار ہو گیا ہے افغانستان میں تالیبان کے ادھکار کے بعد اپرات اپری کا ماحول ہے وہاں کے لوگ دیش چھوڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں استطیق بھیاویا بنی ہوئی ہے اس کا سیدھا سر بھارت اور افغانستان کے بھیاپار پر بھی پڑھنے والا ہے دونوں دیشوں کے واپر ایک سمبند صدیوں پرانا راہا ہے بھارت دکشن ایشیا میں افغانستان کے اتھپادوں کا سب سے بڑا باجار ہے تالیبان کے آنے کے بعد افغانستان کے پروڈکٹ بھارت میں اگر نہنگے ہو جائیں گے تو اس کا بڑا کھامیاجہ افغانستان کو بھی چکانا پڑے گا بھارت افغانستان سے کسمیس آکھ روٹ بادام انجیر پیستہ سو کے خوبانی جیسے میوک آیات کرتا ہے اس کے علاوہ وہاں سے انار سیب چیری کھربوجہ، تربوجہ، ہنگ جیرہ اور کیسر بھی آیات کیا جاتا ہے کالیبان کے دیش پر کبجے کے بعد بھارت میں اکتشیجوں کے دام میں جبردست اچھال آیا ہے اب گانی کسمیس جو ڈائی سو سے تین سو روپے کلو پر بکتی تھی اب اس کے دام بڑھ کر ساڑھے چھہ سو روپے پرتی کلو تک جا پہنچے ہیں آپ کو بتائے کہ ویتورس دو ازار بیس اکتیس میں دونوں دیشوں کے بیچ ایک ارب چالیس کلوڑ ڈولر یعنی دس جار تین سو ستاسی کلوڑ روپے کا ویعاپار ہوا تھا اس سے پہلے ویتورس دو ازار انیس بیس میں دونوں دیشوں کے بیچ ڈیڈ روپ ڈولر یعنی گیار آزار ایک سو اکتیس کلوڑ روپے کا ویعاپار ہوا تھا دو ازار بیس اپتیس میں بھارت نے افغانستان کو چھین ازار ایک سو اکتیس کلوڑ روپے کے اُتھپادوں کا نریات کیا تھا جبکہ بھارت نے تین ازار سات سو اکتیس کلوڑ روپے کے اُتھپادوں کا یاد کیا تھا یعنی بھارت کے آج سے افغانستان کا منافے والا باجار کھ سکتا ہے یدی دونوں دیشوں میں سمبند خراب چلے تو اس کا کھامیاجہ افغانستان کو بھی چکاڑا پڑے گا پر افغانستان کے لیے دکتیہ بھی رہے گی ایسے میں اس کے نریات کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے افغانستان بھارت کے سمبندوں پر نظر رکھنے والے ویسیسگو نے ایک چوکانے والی بات کئی ہے پاکستان دوارہ افغانستان میں بھارت کے تین اٹھپ ڈولر ڈوبنے کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے پرنتو اب اس پر بھی اسططی ساپ ہو گئی ہے کہا گیا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں جو پیسہ لگایا ہے بھارت نے ایک طرح سے افغانستان کو گپٹ کیا ہے بھارت نے افغانستان کو نہ کرج کی طور پر دیا گیا ہے اور نہ وہاں سے اس کی باپسی کا کوئی سمجھوتا ہوا ہے بھارت نے افغانستان کے وکاس کے لیے یہ اوپارس وروپ دیا ہے بھارت کی پورورتی سرکاروں کی طرح موڈی کی ویدیشنیتی بھی بیوارک رہی ہے اس لئے بھارت کا پیسہ ڈوبنے کی بات میں جی ایک پروپکینڈا سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت نے افغانستان میں 22,350 کرون روپے خرچ کیے ہیں پرانتو ان میں ایک بھی پروڈیکٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے بھارت نے کوئی کمائی کی ہے بھارت نے ڈھانچا گت چھتر سمیت سکسہ آدھی میں یہ پیسہ لگایا ہے بھارت نے افغانستان میں ڈیم روڈ اور اسپتال آدھی بنائے ہیں ساتھی چار سو سے ادھیک چھوٹے بڑے پروڈیکٹ پر کام کیا ہے آج ان بھاری برکم کھرچ والے پروڈیکٹ کی جانکاری سے آپ کو بھی واقعی کراتے ہیں جہاں بھارت نے سروادی کھرچ کیا ہے بھارت نے قریب 675 کرون روپے میں افغانستان کی سنشد کا نیرمان کروایا تھا سال 2015 میں پردان منتری نریندر مودی نے اس کا اوڈھاٹن کیا تھا اس سنشد میں ایک بلوک کا نام دیش کے پور پردان منتری اٹل بیاری باجبہی کے نام پر رکھا گیا تھا یہ امارت بھارت نے افغانستان کو گپٹ کی ہے سال 2016 میں پردان منتری نریندر مودی نے افغانستان کے راشت پتی اشرف گنی کے ساتھ ہیرات پرانت میں سلمہ ڈیم کو اوڈھاٹن کیا تھا 42 میگاوٹ کی چھمتا والا یہ ہائیڈرو پاور اور سچائی کا پروڈیکٹ ہے اس ڈیم کو بھارت افغانستان پھرینٹ شیپ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ ڈیم پی 76,000 ایکٹر جمین کو پانی دینے کے کام آتا ہے اس ڈیم کا سنچالن بھی افغانستان کی سرکار خود کرتی ہے بھارت نے 218 کلومیٹر لنبے جرنج دیلارام ہائیوے کا نیرمان کروایا تھا جرنج افغانستان میں ایران بورڈر کے قریب سے اوکر گجرتا ہے اسے بی آر او یعنی بورڈر روڈ اورگنیزیسن کی اور سے تیار کیا گیا ہے اسی روڈ سے بھارت نے کوویڈ 19 ماہماری کے دوران 75,000 تن گیاو افغانستان کو بھیجوایا تھا یہ گیاو بھی اس کو پھر میں بھیجا گیا تھا جرنج دیلارام ہائیوے بھی افغانستان سرکار کو سوپا جا چکا ہے سال 2016 میں افغانستان کے راشت پتی اشرف گنی اور بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی نے کابول میں 19 ویسدی میں نیرمان کیا گئے اس طور پیلیس کا اوڈگاٹن کیا تھا گور طلبے کی سال 1919 میں راول پنڈی سمجھوتے میں اس محل کو آدھار مانا گیا تھا اسی سمجھوتے کے تیت افغانستان ایک سوطنطر دیش بنا تھا دونوں دیشوں کے بیٹ سمبند کافی پرانا ہے بھارت نے کابول میں سال 1972 میں بچوں کے اسپتال کا پنڈر نیرمان کر آیا تھا اس کے بعد سال 1985 میں اس کا نام اندرہ گاندی انسٹیٹوٹ رکھا گیا تھا اتنا ہی نہیں بھارت نے بدخسان بلک کندار خوستو اور کنار شہیت افغانستان کے کئی علاقوں میں کلینکس کا نیرمان کر آیا ہے جو بھارت کی اور سے افغانستان کو اپار ہے اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان کو سیری ٹرانسپورٹریشن کے لیے 400 بسے اور 200 منی بسے بھی دی تھی ساتھی افغان نیشنل آرمی کے لیے 285 ملٹری وہیکلز دیے گئے تھی پانچ سیرو میں اسپتال کے لیے 10 ایمبولینس بھی دی گئی تھی یہ بھی بھارت نے افغانستان کو گپٹ کے طور پر دیا ہے آج بیشک افغانستان میں تالیبان کا راج آ گیا ہے پرانتو بھارت نے افغانستان کے لیے جتنا کچھ کیا ہے اسے تالیبان بھی نہیں نکارتا ہے یہاں ستہ کوئی بھی رکھے پر بھارت کے دیا گئے اپار اور افغانوں کو بھارت کی یاد اوشید دلاتے رہیں گے اسی کا ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وند ماترم